وَحَاتِمَ النَّبِيِّ وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِدْ لَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اما بعدو فقد کال اللہ تعالیٰ فی کتابِهِ الْمَجید وَخِتَابِهِ الْحَمِيد وَهُوَا ازْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بَعَوَازِهُ الْعَنْ سَلَوَاتِ الحمد للہ رب العالمين آج تیرا جماعتی الثانی ہمسائے مجالس حیاء کماتم زیر انتظام بابا سید محمود الحسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کے اپنی آبوتاب سے جاری و ساری ہے دعا ہے کہ آل محمد کا خالق بحقِ محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام و السلام پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب سید علی حیدر شاہ صاحب سید اصد عباس صاحب اور ان کے تمام حانوادے کے میرا مالک عزت بخت میں اضافہ فرمائے زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے میرا مالک آلِ محمد کے عزت کا صدقہ چارے چہاردہ محمد علیہ السلام کی پاک تحارت کا صدقہ رحم و رحمان اللہ صدقہ اعظام کی یہ محنت یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کو ہمیشہ تعدمِ قیامت جاری و ساری رکھے جتنے صدقہ اعظام کے لوحکین اس دنیا سے چلے گئے ہیں جملہ صدقہ مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرا مالک ارحم الراحمین سب کے صغیرہ و کبیرہ و براں معاف فرمائے ان کے ترجات میں بلندی عطا فرمائے محمود ہے ایسا کہ تیری شان محمد محمود ہے ایسا کہ تیری شان محمد آلہ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے محمود ہے ایسا کہ تیری شان محمد آلہ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے فاطر ہے تُو پھر فاطمہ ظہرہ کا خدا ہے دعا ہے کہ چہاردہ محمود علیہ السلام کی پاک عزت کا صدقہ حانوادہ سعداد کو کہ یہ زیکر علیہ السلام اور عزت آلی پاک مظلومِ کربلا علیہ السلام تادمِ قیامت ان کی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے جتنے بیمار ہیں میرے مالک آلِ محمد کی عزت کا صدقہ سب کو زندگی صحر تندرستی عطا فرمائے یہ ہمسہ مجالس منصوب ہے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حاصل بس ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں میں اور اپنے واجب الاحترام کو ممبر دینے لگا ہوں میں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں تمام صدق مومنین سے ملتمس ہوں کہ میربانی فرما کر امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں مجلس سے عزا کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس مخدومہ کے نام سے صداتِ اعظام نے یہ ہمسہ مجالس کا انعاقاد کیا ہے جنابِ سیدہ تاہرہ عالمہ عابدہ بنتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنی سچی ہیں وہ اتنی سچی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی سچی ہیں کہ اگر جنابِ سیدہ اپنے بیٹوں سے کپڑوں کا وعدہ کر دیں تو سردارِ جبیل کو درزی بن گیا نہ پڑتا ہے اسی پاک مخدومہ علیہ سینگ کے نام سے یہ ہمسہ مجالس منصوب ہے تو دعا ہے کہ آلِ محمد کا خالق بحقِ سیدہ سلام اللہ علیہ ہمارا یہ پرسہ صداتِ اعظام کیجئے صفحِ ماتن بیچھائی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول ہو منصوب فرمائیں اب آپ کے سامنے سیدہِ ذکر ادا کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں انتہائی باجبر احترام ذاکرِ اہلِ بیت جناب سید ماجد نکوی صاحب وہ ذکرِ محمد وآلِ محمد بھائن فرمائیں کہ ملکہ باوازِ بلاند صلوات بسم اللہ الرحمن 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 رب دو جہاں پنچتن پاک کے خالے کس قوم قدامن گمش بیر سے بردے بچوں کو عدا کر علی اسگر کا تبسم بھوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کامسن کو ملے ولولہ اونو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگر دے ماںوں کو سکھا سانیہ زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دواؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہے ہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئیں وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر وہ گھر دے مخلص پہ علالہ جو رات کی بارش مکروز کا ہر کرز غیب سے عطا کر مولا تجھے بیماری یہ عابد کی قسم بیمار کی راتوں کو شفاہ جاب سہتے جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو دردے اللہ ہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزید نیت یزید نیت دون جہانہ دی سیندے قاتل تلانت دون جہانہ دی سیندے قاتل تلانت اعوذ باللہ امینا شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم بواز بلانتار صلوات ٹیم انتہائی مقصر ایک ربائی امیرے کے نات حضرت علی علیہ السلام دی ایک ربائی امام حسین نے علیہ السلام دی ایک بانتے طالب دو خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیضی عام کرے خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیضی عام کرے نبی وہ ہے جو ساری خدای کا اتمام کرے کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص و عام کرے علی وہ ہے کہ جسے کعبہ بھی جو سلام کرے نارائے حیدری اینگوشتری دین کی ہے تو نگینہ خسین کا کیونکہ ذکر ہے امام خسین علیہ السلام ہے امام خسین علیہ السلام دی شان دی ربائی پڑھنے اینگوشتری دین کی ہے تو نگینہ خسین کا دنیا میں چل رہا ہے کرینہ خسین کا سورج کو دیکھ ایک چاندتا روپے گوری کر آج بھی ہو رہا ہے تقسیم بسینہ خسین کا مختیان دین سے پوچھتی ہے کربلا بیدت اس کی کر جس نے جینا سکھا دیا تم سے تو فقط اکبابری مسجد نہ بس سکی میرا خسین ہے پوری شریعت بچا گیا نعرہ اے حیدری آدھا پی آنکھوں نین دیا شہزاد یادا تیجدہ کچھ مدینی اتیا سجاد یادا پیو فضال دا وہ وہ بہوں دیر توڑی روندار آہا ہتھ نپ کے شبیر دے گازی آکھے ہو میڈی زندگی بچ میڈیا سینی کھوں وہ ہوتی میں پیدل ٹرنا پی آہا 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 سلام اللہم صلیح آہا محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد اب آپ کے سامنے زاکر احبیت جناب زاکر غلام عباس کمی صاحب وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد لہیم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے میں پھر ایک دفعہ ملتمس ہوں کہ جو صلی اللہ محمد باہر کرے ہیں ان سے گمیروانی فرما کے امام بارگاہ میں تشریف لائیں جناب زاکر غلام عباس کمی صاحب جلو ٹھیک دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کل وليک لہم جدی من الحسن اس کے لئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وعلا عبائی فی ها زی ساتھ وفی کل اسمہ وليم وحفظم وقائدم ونسرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو رزکتو ان وطمتیم فی ها تبیلہ یا ربہ محمد وعلي محمد واجل فرج محمد باری لباس محمد وعلي محمد عظیم عبادت اپنے پاک دربارج قبول منظور فرما مومنین مومنات مقدس دربارج رایا بانی اندہ سرداد پر خلوص فی مات وچھا آخر چخرجات لنگر نیاز اپنے پاک دربارج قبول منظور فرما مومنین مومنات جو جبی حیات لے گئے قبول منظور فرما واسطہ محمد وعلي محمد جتنے بیمار بیمار کربل عظیم شفائی کامل عظیم عظیم جتنی جہلیاں سکھ دیئے اولاد نلی نواز صدق رباب دیو جڑی جہلی عظیم عظیم جن دیتنی زندگی دراز فرما واسطہ محمد وعلي محمد جتنے جتنے بھی علی اللہ بڑھ عظیم عظیم حفاظت فرما ببا جیل سید محمود رسل شاہ ساڑھے سرک سایہ قیم دیم فرما خرچ خرجات لنگر نیاز قبول منظور فرما رزق مال غور جب قط فرما واسطہ محمد جلدی زہور فرما اس قابل بنا کے سرکار دی زیارت و مشرف ہو سکی دوائدی قبول واسطے باب عظیم بران صلوات تھوڑی جی کرو خمیر بانی آجو مالک دوائی زندگی دراز فرما ساڑھا امان عقید نماز پہلی صاف مکمل ہونی چاہی دیوے کوئی تو خالی ایک صلوات پاواز بران بسم اللہ مالک دوائی زندگی دراز فرما سلامت رکھیں صلوات برنا عظیم عبادت پاواز بران صلوات نعرہ تکبیر جس طرح خالق اکبر بلان بلان دواز دی نعرہ تکبیر ماشاء اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سہر دی دشمن تلانت دوائن جہان دی سہر دی دشمن تلانت سلوات بابا زبرا ماشاء اللہ حول لعنی 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 بسم اللہ رحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ اِلْضَمَنَّ صَلَىٰهُ بِكَ يَا عَلِيْ لَمَا فَلَكَ اللَّهُ نَا رَسَلَىٰ دعائے قدم قدم ٹو رہے ہیں صحیح عبادت شمار فرمائے پھر دعائے بابا جی لَمَالَكَ سَایَا سَاڑھے سَرَتِ قَعِمُونَ فَرْمَا اس تا عجرِ عظیمتہ فرمائے ایک دیکھ جملہ فضیلتِ حدِ بیت دات ایک ہی جنوین غریبہ دے رکھاندہ کوئی زیادہ دیر میں ہی فقط حاضری تو وہ جو ہے میرے پاس ہے اللہ دے حکم دے بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نا لے منہ لے سردار الامیاء او زبان بابا جی جس نے بارے مالا خود فرمائے دائے کہ جب تک میں اللہ دا حکم نہ ہوئے میرے حبیب قدی زبان پاک نو حرکت لے دیتے میں بسمی لاکرہ ہر زبان سائیہ دے ذکرش نہیں بلے دی نہ ہر بندے نے اتھپانہ نصیب ہوندہ ہے امام زمانہ دی طرفوں جس لسٹ جس بندے دا نہ ہوئے اس لن پاہ نصیب ہوندہ ہے تو مقدرالہ بندہ بخت علی زبان جیڑی سائیہ دے ذکرش بلے دیئے او زبان جس نے بارے مالا خود فرمائے دائے کہ جب تک میں اللہ لا حکم نہ ہوئے میرے حبیب قدیس زبان پاک نو حرکت لے دیتے بلکہ ان کے انہیں آکھاں کے زبان محمد مصطفیٰ دیئے بلے دا خود خدا ہے میں بسم اللہ کروں مالک زندگی ادراز فرمائے مولانا سلام ادرکھے وہ فرما رہے ہیں کہ بندہ پنجی سو سال زندگی رکھتا ہوئے یعنی سردار الانبیاء فرمایا کہ بندہ نوح النبی جتنی زندگی رکھتا ہوئے اللہ دنبیوں گزرنے جنہ ہڈائی ہزار سار زندگی گزاری ہے اللہ دنبی کشتی علی مشہورن جنہ ہڈا لکب سانی آدم حضرت نوح علیہ السلام ایک کو جملہ آخر ہے فقط نبیہ دن سردار فرمایا کہ بندہ نوح نبی جتنی زندگی رکھتا ہوئے یعنی کہ ہڈائی ہزار سال زندگی رکھتا ہوئے نبیہ دن سردار فرمایا کہ اوہ بندہ ایک ہزار حاج اللہ دے گھردہ پاپے آدھا کرے تو وہ جو ہے نا میرے پاس ہے یعنی ہٹھ گھوڑے ہوای جازت نہیں پیدل کرے پنجی سو سال زندگی رکھتا ہوئے ایک ہزار حاج اللہ دے گھردہ پیدل کرے اگر نبیہ دن سردار فرمایا اوہ بندہ اتنا سخی ہوئے ممبر تکھڑ کے آخ دارانہ ہاتھ بک گئی کتنا کو کسے نوح اپنی سخابت تنا دوسی کتنی کو کھڑ کر سکتا اسی بندہ کو نبیہ دے سردار فرمایا پنجی سو سال زندگی رکھتا ہوئے ایک ہزار حاج اللہ دے گھردہ پیدل کرے نبیہ دے سردار فرمایا اتنا سخی ہوئے کہ اوہ بھاہاڑ جتنا سونا اور چاندی اللہ دی رہدرج رڑھا دے اتنا سخی ہوئے پنجی سو سار زندگی رکھتا ہوئے ایک ہزار حج اللہ دے گھردہ پیدل کرے عوض پہاڑ جتنا سونہ اور چاندی اللہ دے رہ دے چلٹا دے ہوئے نبیہ دے سردار فرمایا وہ بندہ صفحہ اور مروع دے درمیان نہیں دوڑ دا ہوئے مظلومی دی حالت جمالا جاوئے نبیہ دے سردار فرمایا وہ بندہ کہبید نیوار دے نال دفن ہو جاوئے کہبید اگلاف سردار الانبیاء فرمایا اللہ بندہ اگر میرے بھیرہ علی دی محبت اور ولایت نہیں رکھ دا جنت اپنے مقام دے رہ گئی جنت دی خشبوں بھی نہیں سنگ سکتا اتنی ضروری جیے جیے بندے نوچ جنگا لگ دے نام علی حد بلند کر کے نال آئے حیدری بیم بسم اللہ اتنی ضروری ہے مولانی علیہ السلام دی محبت اور ولایت نمبرت کھڑ گیا آخ دا بندہ پتہ نہیں کیلی بھولے چھے تیری میری تحسیت ہی کوئی نہیں اگر نبیو اقرار نکرن اللہ نبیو ربوبت ہی اتانے کر دا اگر رسول مولا دی ولایت دا اعلان اقرار نکرن اللہ رسولہ نرسالت ہی اتانے کر دا اتنی ضروری ہے تو اتنی ازمندہ مالک اتنی شاندہ مالک اندکہ نبی دے پتر نے رولے جو میں علی دیاں 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 رول گئی ہیں میں بسم اللہ کراں ایام میں صحیح دانے ہائی کرنا میں سوابے غریبان دے گم میں چھے غریبان دے لکھا میں چھے بندہ نہیں روندہ ہر اکھ نہیں روندی مظلوم دے گم میں چھے مکترانہ بندہ ہے بختہ لیاکھے جیدی مظلوم دے گم میں چھے بزرگ ازادار سارے گواہی دے سو اگر ہر اکھ مظلوم دے گم میں چھے علی دی تھی میں شام جاوے میں بسم اللہ کراں جڑیہ دیاں مسلمانوں میں نجاتر دیاں میں دھوڑے نبی دی دی دیڑے آدھے آئے مسلمانوں میں نجاتر دیو میری مادہ جنازہ آدھراد جہے میں بسم اللہ کراں کہے گا میں چھے مالک گھڑیہ ہنجوں قبول دے منظور فرماوے ناہی جوڑ بزارتے آلی آدھا ہائی کوئی دیڑے جو بیٹھے ہو میں نے ممبر دی کا سمیں اوہ علی دی دیئے جنہی باپ بیدے سامنے آمد تو شرما دی آئے رب جانے جدہ مادہ سامنے باپ بیدے سامنے آمد مادہ پردہ بڑھا گیا آمد ناہی جوڑ بزارتے آلی آدھا بے واس بہزارچ آگئی اگو شام دی آوست دی آخان او بھیڑ باہی دی آگئی انہوں نے لہو بدلے جنگ پندر والے اولاد عدی دی آگئی لگتی ہے جی بارش پتھنا دی بازار دی بندر فیض آگئی میں بسم اللہ کرنا کہے گا میں جو نہ روئے اتنے پتھر وسنی بازار شامج جو آقا سجاد فرمید نے لباس حضر رنگ تبدیل ہو گئے میں بسم اللہ کرنا ہر پاس یہ آوازہ دیا مارو مارو جنگ بدر تھا جنگ اوہدے بدلے لے لو جدا ہر پاس یہ آوازہ دیا نہیں بازار شامج جتھے علی دی دی موت مگئیے میں بسم اللہ کرنا علی دی دی نو بہن کے ٹرنا پہ گئے بازار شامج اتنا قراش جلو جملہ آگئے بازار شامج دے داخل مرد پہلے علی دی دی ترائے دن کھڑائی گئی ہے جس بندی نوجہ بھی سمجھ نہیں بس ایک دیکھ ویڑ ختم پندرہ ازانہ سنی انہیں علی دی دی بازار شامج دے داخل مرد پہلے اوہ شریفو جدہی اموزن ازان چاکھیانا اشہادو انہ محمد الرسول اللہ علی دی دی دے محمدین دے دل پاسے پھر جاوے رو رو کیا کھڑا نانا دوہنیاں ازان آنیاں پہیاں نے دھییاں رو گئی یعنی تری جا دے ندیاں بغیر چادرہ دے بازار دے باہروں کھڑے میں بس میں لگ رہا بڑا اوکھا بازار ابور کی تا علی دی دی اوہ بازار ہائے گھولی شام نہ ہوئے شام نہ علی دی دی جدہی بھی شام جاوے بشریفو ہر پاسے آواز پوچئے مارو مارو جنگے بندرت جنگے اوہ دے بدلے لیلو جدہ پتھرہ دی بارش تھے یہ نا علی دی 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 دچھائے جو آواز آئیے جنگے بندرت جنگے اوہ دے بدلے لیلو علی دے بدلے لیلو پتھر نہیں رکے علی دی دی دکھا بیٹھ گیتا ہے عورتہ دے پاسے بے کے فرمیدے نے بڑا گربت بریا بیٹھ گیتا ہے نا ہنو سبایا مم بناتے رسول اللہ اتنی گربت شریفوں اوہ دے شام دیا بس دیا سانو نا مارو اسا علی دیا نہیں محمد دیا دیا آیا میرے اللہ کیوں آکھے ہو سکتا ہے پتھر رک جاو میرے دو ہٹے دے سوال پتھر رکتے پتھر زیادہ تہینے کمینی حرد مکام دچھاتے بے کے پتھر چاہی کھڑی اوہ دنی نال علی مصدور نواخ دیے جدا اسے انتصار قریب آوے نمی ندس سے میں علی دا بدل علی بڑا چانی آ سارے بدل علی انوالی اللہ دنی کہنے لگا کچھ نہیں علی دا بچے یا کچھ نہیں شریفوں اسے مصدور ماران دا ایران دا کیتا ہے مظلوم دی چون سالہ دی دیڑی چھائے اوہ دا بھو پی امہ میرے شہید باپ کو پتھر پہ لگ دے معصومہ نہیں مار سکتی چاہی کھڑیے علی دیدی دا بیڑا یا کن کیا ہے میرا علمانہ ویل بڑا مانہ حضرت عباس اوہ دا کن کیا ہے میرا غازی ویل غازی دے سارے گھوڑے دیگر زمدنال پرواز کی تیانی آدھ سامنے آئے اوہ دا گازی میرے شہید بھرا کو پتھر پہ لگ دے غازی دے سارے پرواز کیتا ہے اور اوہ دے سار تھی آئے نعرہ چکبیر مرد کیتا ہے اللہ اوہ اکبر اکبر دنے جنے مکی اور علمین دے رٹھیے فنہ روئیے غازی دا سار پر باد کرتا ہے علیہ دے سامنے آئے غازی نے شکریہ دا کیتا ہے غازی دا جو شہید بھرا کو پتھر نوں لکڑ دیتے دے میں لے شکریہ دا کیتا ہے غازی دا سار جھکتا ہے ہولے ہولے ویل کر کے خرمے دنے آلی آج میں حکام ڈیتائے آج شام دیویت میں بس پھلا گراں تے ہی میں کاربال چاہاں فرماؤاں نعبین بھی پلانے محملہ تے نہ ہتھاں میں جہاز گڑیاں خاندانے اس مزدہ حارت پہ محبت حلوص عقیدت سے خاندانے سیجدہ پہ فرض سمجھ کے باوازِ بلند سلام اب آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیت زاکر جناب سیجد ناظر سنشاہ صاحب وزکر محمد و اہلِ بیت محمد رہی مصلاة و السلام بیان فرمائیں گے ہمارے علاقے کا بہت بڑا نام کمال کے خطیب ہیں خوبصورت اور تلیل سے بات کرنے والے میرے محسوس و مخترم سرکار علامہ شہد عباس نکوی صاحب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور اب یہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ذکر محمد اہلِ بیت محمد رہی مصلاة و السلام بیان فرمائیں گے پیر سیجد ناظر حسین شاہ صاحب آمد میں بابا عزبولند صلوات سلوات بابا عزبولند پڑھو بابا عزبولند بابا عزبولند محمد رہی ملکی صلوات پڑھو محمد دی دعوت بابا عزبولند بابا عزبولند بابا عزبولند بابا عزبولند بابا عزبولند بابا عزبولند اللہ ڈالے wise سلوات بہجوان جسے مرید تدہا کی ویلا ملے ہو وہ بڑا بولاں دہ نصیب ہے سلوات فرد سانی دے اور تائید پیانا وہ بڑا بولاں دہ نصیب ہے جسے مرید تدہا کی ویلا ملے ہو جو شریک بزہ ہے میں حسین ہو جو شریک بزہ ہے میں حسین ہو اسے فاطمہ کی دواں ملے ہو وہ بڑا حسین تے کربلا و زینب تے شاہ زیادہ پڑ گیا حاضری مقصد ہے ایک وینڈ پڑھ لیں نا ہوئے آئے شام نا رو لڑھا علی و بطول دیا 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 دین اللہ دبچے آئے کلمہ محمد مصطفہ دبچے آئے دیا علی بادشاہ دیا رول گئی آئے اٹھ گے دا بندہ کیا جانے آئے انہوں شریف لوکی میں اجڑے آئے ان شریفاں دیا دیا تے باداراں تا جوڑنا مقدمین دا کر فرمے دیا ان گال شریفاں دیا ای تے آبادار گئی سارا جو دن مغری مرین دا ریا بولیا نہیں بولیا تا کیڑے بھیل قاتل نوا دے اجا نما رجا چٹا جوڑیا پوری کائنات دے مچ واحد مقدول ہے کہنا قاتل نوا دے جلدی نہ کر میرے چھڑامے نہ لے جو ٹور گئی پورانا جائے کے بین پڑھ لے گا آدھا بیاں تیڑا خنجر چلے دیا تیڑا خنجر چلے دیا ہاتھ کیوں کب دے کر خوصلہ ہڑ گبرانے او جنہ روک نہ ہائی او کوس گہن موجود یباس بینا نہیں میرے چالی کھڑا نیچوں ہائیو ایک بچی آئے اے 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 دے دڑا نہ دی جانائی اے 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 ا اور ان کے خانوادے کو زندگی صحیحت و سلامتی عطا فرمائیں اب آپ کے سامنے زاکر حل بیت زاکر جناب غلام عباسہ وہ ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمائیں گے اصل میں آج بادشاہ نے حکم فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے مہمان زاکر تشریف لا رہے ہیں ہمارے علاقے کے ان کا بھی حق بنتا ہے تو باقی پڑھنے والے ہمارے پاس انشاءاللہ آج زاکر حل بیت زاکر غلام عباسہ صدفی صاحب سرکار علامہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انسانیت کا درس ہے مجلس حسین کی بشت میں آدم بھی ہے ریت حسین کی باطل کے موں پہ ایسا تماشہ مارا دنیا سمجھ گئی حسینیت حسین کی سرکار دیدات تے سلوات چودہ تو سال گزر گئی اجامی پوچھتا ہے حسین کیا ہے حسین شرمو حیادہ قجر حسین ماشر دے دن دا جاجر حسین نبیان دی لاجر حسین شام دا بھی شین شاہے اجامی پوچھتا ہے حسین کیا ہے حسین عظمتہ او منارے حسین مورے نبوتہ سوارے ایٹ خنجر دے پڑی نماز حسینے نوکے سناتے چڑھ کے پڑیا قرآن حسینے حسین تین دی پنائے حسین تین دی بکائے اجامی پوچھتا ہے حسین کیا ہے حیدری دشمن نمائی دل آیا تھا لے حسین نے دشمن دے سر وچ مارے کھلے حسین نے ماں باپ دی گل پن لے پلے حسین نے نانے پاک دی کرا دی تی بلے بلے حسین نے حسین حق دا امام حسین سید شہدائے اجامی پوچھتا ہے حسین کیا ہے بس نیاز حسین جنہ حق میں عزت بھی بڑی تھی مسیبت بھی بڑی تھی کربلا کی تاریخ میں اگر شام کا بادار نہ ہوتا حسین کا بیٹا علی آبد کبھی بیمار نہ ہوتا شام دے امن اب آ کے شام دے باروں کربلا دے بننے تے آ کھڑا ہے ڈٹھا سلاشاں چھٹ کے گئے ہیں بڑے سونے مدار بنن ہر بین ویر دی مدار تے گئیے ہر ماں پتر دی مدار تے گئیے پاک علیہ سین بدی جے سجاد نلال گن کے ستی ویر حسین دی مدار تے گئی دو میں ہتھ سجاد تے کبر حسین تے رہ کے میڈی سین فرمایا میرا کربلا دا نواب ویر حسین تیری مانت سجاد میں بڑی یوکھی بچائیے کبر چوہ آواز آیا ہوسی اماں دی جائی میری دو جی مانت میری چونسان نلال دی دی کتھئی آواز آیا زندان میں چڑھو لکے مارگی